اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طور پر مسلمانوں کے غلاب جو زہر افشان کی جا رہی ہے اس پر جماعت کا کیا موقف ہیں محترم میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس کی رکھتھام اور اس سے مقابلے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے اسلامی شریعت کا ایک اہم مقصد جان کا تحفظ ہے اس وقت کوویڈ نائنٹین پینڈیمک وبا دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانوں کے لئے خطرہ بن گئی ہے تو ان حالات میں شریعت کا تقاضی ہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اور دیگر انسانوں کے جان کے تحفظ کے لئے ان ساری ہدایات کی پابندی کرے جو ماہرین کی جانب سے جاری کی جا رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دین کا تقاضی ہے قرآن مجید میں کہا رہا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان زائے کی اس نے سارے انسانوں کی جان لی اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچایا تو اگر ہماری لاپروائی سے کسی کی جان خطرے میں پڑتی ہے تو یہ ہمارے لئے بڑا وبال ہوگا اور آخرت میں ہم کو اللہ کے سامنے اس کے لئے جواب دینا پڑے گا اور اگر ہم اپنی احتیاطوں سے اس وبا کی روک تھام اسلام کا ذریعہ بنتے ہیں جانوں کو بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا یہی اسلام کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہمارے ملک میں کس ہر تک روبہ عمل لائے جا رہا ہے سوشل میڈیا میں زیر بہنچ اس خیال پر آپ کا کیا دفتہ ہے کہ مسلمان اس معاملے میں غیر محتاط ہیں جی ان پابندیوں کو روبہ عمل لانے کی پورا ملک کوشش کر رہا ہے جہاں تعلیم کم ہے یا سوشل بیک ورڈنس ہے سماجی پسماندگی ہے تو وہاں شعور کی کمی کی وجہ سے ایورنس کی کمی کی وجہ سے بعض باتوں کو نافذ کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے سوشل پرابلم ہے اسے اسی حیثیت سے اسی انگل سے دیکھنا چاہیے اسے ہندو مسلم زاویہ سے دیکھنا یا ایک فرقوارانہ مسئلہ بنا دینا بہت ہی شرمناک حرکت ہے ہمارا آپزرویشن یہ ہے کہ مسلمان بھی ہر جگہ جو ہدایات دی جاری ہیں اس کی پابندی کر رہے ہیں پورے ملک میں مسجدیں بند ہیں مذہبی جلسے اور مذہبی پروگرام بند ہیں تقریباً تمام اہم مسلم تنظیموں اور قائدین نے بیانات جاری کیے ہیں علماء نے بروقت فتوے جاری کیے ہیں اکثر بیانات تو حکومت کے بیانات سے پہلے جاری ہو چکے ہیں اور سب نے اپنے بیانات میں یہی تلقیم کی ہے کہ وبا کی روک تھام کے لیے تمام احتیاطی تدابیر لازمہ اختیار کی جائیں اب اس کے باوجود کہیں لا پروائی ہے تو وہ سماج کے تمام طبقات میں عام ہیں صرف مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے بلکہ دیگر مذہب کے ماننے والوں میں بھی جو کم پڑے لکھے لوگ ہیں سماجی لحاظ سے پسماندہ لوگ ہیں وہاں شعور کی کمہ کمی کی وجہ سے لا پروائی ہو رہی ہے تو ہم سب کو مل کر اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر شعور کی بیداری کی کوشش کرنی چاہیے ان ناسمجھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اس مسئلے کو جس طرح کمیونل رنگ دینی کی کوشش میڈیا کے بعض حقوں میں ہو رہی ہے وہ نہایت قابل مضمت ہے آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ بی جے پی کے صدر نے بھی بیان دیا ہے کہ اس مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ دینی کی کوشش نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے بیانات کا ہم اس اقبال کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے تمام سمجھدار اور ذمہ دار لوگوں کو یہی موقف اختیار کرنا چاہیے اور میڈیا کے بعض حصوں نے جو غیر ذمہ دارانہ ایرسپونسبل ایٹیٹیوب اختیار کیا ہے اور مسئلے کو کمیونل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی سب کو مل کر مضمت کرنی چاہیے میڈیا میں خصوصاً تبلیغی جماعت پر تنقیب کی جا رہی ہے کہ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ رویجہ اختیار کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے آپ نے کہا تھا کہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں اس کا کیا مطلب ہو جی تو دیکھئے جن لوگوں نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے ان کی غیر ذمہ داری کو ریسپونسبل رویے کو ہم ناپسند کرتے ہیں ہمارا شروع سے بلکل اول روز سے اس مسئلے پر یہی موقف ہے کہ اس معاملے میں طب و صحص سے متعلق شعبوں کی ہدایات کی ڈائریکٹیوز کی سب کو پابندی کرنی چاہیے اب اس میں جس نے بھی کوتاہی کی ہے ہمارے نزدیک وہ غلط ہے اور اسلام کی تعلیمات کے سری خلاف تو جہاں بھی کوتاہی ثابت ہوتی ہے یا کوتاہی نظر آتی ہے ہم اس کے خلاف ہیں اس کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں جہاں تک ہماری تنقید کا سوال ہے ہم نے میڈیا کے اس رویے پر تنقید کی ہے جو اس مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور تبلیغی مرکز کے بعض ذمہ داروں کی مبینہ غلطیوں کو لے کر پوری تحریک کو پوری تبلیغی تحریک کو اور پھر پورے سارے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں ان کی غلطیوں پر تنقید ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کو جنرلائز کر کے مسئلے کو کمنلائز کرنے کی اور اسلام کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے اس وبا کے تعلق سے عوامی شعور کی بیداری میں جماعت اسلامی ہن کا رول کیا رہا ہے جی جہاں تک جماعت اسلامی ہن کا تعلق ہے جماعت اسلامی ہن شروع سے اس مسئلے کے حوالے سے بہت ہی حساس سنسٹیو رہی ہے مارچ کے ابتداہی میں ہم نے ملک کے متعدد مقامات پر اپنے پہلے سے تیشدہ پرورام منسوخ کر دیئے مرکز سے باقاعدہ ڈائریکٹیوز جاری کیے ہدایات جاری کی کہ ان حالات میں ہر طرح کے پرورام روک دیے جائیں لوگوں کو جمع ہونے نہ دیا جائے اور دیگر کاموں میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا لحاظ رکھا جائے پھر جب لاکڈاؤن کا اعلان ہوا تو تیس مارچ کو یعنی اس کے اعلان کے فوری بات اسی دن ہم نے تفصیل سے ہدایات جاری کی کہ لوگ نماز گھروں میں پڑھیں جمعہ کا بھی گھروں میں احتمام ہو اور دیگر طبی ہدایات جو جاری کی جاری ہیں ان کی سختی سے پابندی کریں بعض نادان مسلمان ان مسائل پر غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں تو ان کا نوٹس لیتے ہوئے اور ان کی نادانیوں کی تردید کرتے ہوئے میں نے ایک تفصیلی خطاب کیا ایڈرس کیا جو کافی عام ہوا تو ملک بھر میں جماعت کے کارکنان اس وبا کے تعلق سے پبلک میں اویرنس لانے کی بیداری لانے کی کوشش کر رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے تعلق سے بیداری لانے کی کوشش کر رہے ہیں جماعت سے جو وابستہ ہسپتال ہیں ہسپٹلز ہیں اور مختلف طبی ادارے ہیں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے جو اخبارات اور رسائل ہیں اس میں مسلسل مضامین شائع ہو رہے ہیں ہماری بہت سی سرگرمیاں پرگرامز وہ آن لائن ہم کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک الٹرنیٹ میڈیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی ہو آج بھی ہمارے سابق امیر جماعت مولانا سراجد حسن صاحب کا انتقال دو دن پہلے ہوا تو آج ہم نے آن لائن تازیتی تقاریم کی اس طرح ہم ایک الٹرنیٹ آن لائن میڈیم کے ذریعے اپنی بعض سرگرمیوں کو ضروری سرگرمیوں کو انجام دینے کا ٹرین قائم کر رہے ہیں جو غریب لوگ اس لاکڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہیں ان کی ہمارے کارکنان خبرگیری کر رہے ہیں کفالت کے لیے ضروری ہے وہیں اس وبا کی رکھام کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان غریبوں کی خبرگیری اور کفالت کے بغیر لاکڈاؤن کو آپ موثر نہیں بنا سکتے آپ نے دن لی میں دیکھا کہ ان کا مناسب انتظام نہیں ہوا تو ہزاروں لاکھوں لوگ بس سٹیشنز پر یہاں وہاں جمع ہو گئے تو ان کی خبرگیری کو اور ان کی ضروریات کی تکمیل کو لاکڈاؤن کو موثر بنانے کے لیے بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں تو یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں یہ سارے کام ہمارے جو کارکنان کر رہے ہیں وہ تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ پریکوشنری میجرز لے کر جو سٹینڈرڈ گائیڈ لائنز مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں کی جانت سے جاری کی گئی ہیں ان کو برتے ہوئے یہ سارے کام کر رہے ہیں اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اس وبا کی روک تھام کی کوششوں میں جماعت اور اس کے کارکنوں کا مطرم حکومت کے روئیے اور کاموں سے آپ کی صد تک مطمئن ہیں آپ کیا مشورے دینا چاہیں گے حکومت کے بعض کام تو بہت اچھے اور قابل ستائش ہیں ہم ان کو اپریشیئٹ کرتے ہیں مثلا یہ کہ لاکڈاؤن بہت بروقت کیا گیا دنیا کے بعض ملکوں میں اس میں دیری کرنے کی وجہ سے بڑی تباہی آئی لیکن ہماری حکومت نے بہت ہی ٹائملی ڈیسیجن لیا جس سے وبا کے پھیلاؤں کی یہ رفتار کو کم کرنے میں بڑی مدد ملی اسی طرح بعض ریاستی حکومتوں نے جو انتظامات کیے ہیں جس کی تفصیلات آ رہی ہیں ہمارے علم میں ان کو سن کر بھی بہت خوشی ہوتی ہے اس کی بھی ہم تحصیل کرتے ہیں ان حکومتوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ مرکزی حکومت کو اور بھی بہت کچھ کرنا چاہیے تھا جو وہ نہیں کر پائی ہے لاکڈاؤن بروقت ہوا لیکن مناسب منصوبندی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا غریبوں اور مزدوروں کی تفالت اور ان کے ٹھہرنے کا مناسب انتظام ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ان کے کھانے پینے کا رہنے کا انتظام موجود ہے تو اعتماد کے ساتھ ٹھہر تھے تبلیغی مرکز اور اس کے ساتھ کئی اور مذہبی اور غیر مذہبی مقامات پر لوگ ٹھہرے ہوئے تھے ان کو نکالنے کا مناسب انتظام ہونا چاہیے تھا ان سب انتظامات کے بغیر جب لاکڈاؤن کا اعلان ہوا تو اس کے نتیجے میں لاکڈاؤن کے پورے فائدے حاصل نہیں ہو سکے اسی طرح ہاسپٹرز کا انتظام اس پینڈیمک سے مقابلے کے لیے جو ضروری سہولتیں ہیں ان سہولتوں کی فراہمی انفرسٹرکچر کا انتظام ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹاف کا انتظام ان سب انتظامات کی کمی بھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس پر جتنی توجہ دینی چاہیے وہ توجہ بھی بھی نہیں ہے بجٹ پر نظر سانی کر کے فوری ایک بڑی رقم اس صورتحال کے مقابلے کے لیے مختص کی جانی چاہیے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کا اور ساتھی حکومت اور دیگر مختلف ڈپارٹمنٹس اور انجیوز غیر حکومتی ایجنسیوں کا مناسب تالمیل ہونا چاہیے اب جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جماعت اسلامی ہن بہت ساری خدمات انجام دے رہی ہیں اس طرح سیکڑوں تنظیمیں ہیں جو خدمات انجام دے رہی ہیں اگر حکومت آگے بڑھ کر ان کے ساتھ مناسب کارڈینیشن کرے گی تو یہ سارے کام بہت ہی محصر ہو سکیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ علامتی اور نمائشی کاموں کے بجائے سمبولک کاموں کے بجائے حکومت کے عالی ذمہ داران اصل مسائل پر توجہ دیں اور ہمارا میڈیا اور سرکردہ لوگ بھی صورتحال کا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے فکر کرنے کے بجائے اس پر درٹی پولیٹس کرنے کے بجائے یا اس پر کمیونل پولیٹس کرنے کی اس کو فرقورانہ رکھ دینے کے بجائے اگر پورے ملک کو متحد کر کے وبا کے مقابلے پر توجہات کو مرکوز کریں گے تو انشاءاللہ اس کا مقابلہ آسانی سے ہو سکتا ہے جماعت اسلامی ہند اور اس کے کارکنان اول روز سے صورتحال کے مقابلے میں مصروف ہیں اور ریاستی اور مرکزی حکومتوں کو اور دیگر جو ایجنسیاں اس کام کے لئے ذمہ دار ہیں ان سب کو ہم ہر طرح کے تاؤن کی اقندہانی کراتے ہیں ایشور کراتے ہیں پیش کش کرتے ہیں جس طرح کا بھی تاؤن ہم سے ممکن ہیں انشاءاللہ ہم اس کے لئے آزر ہیں اس موقع پر ہمارے ناظرین کے لئے کوئی پیغام جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو وائرس کی روخ تھام کے لئے تدابیر بتائی جا رہی ہیں پریکوشنری میجرز بتائی جا رہے ہیں ان کی ہم سختی سے پابندی کریں ایسی ہر سرگرمی سے بچا جائے جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں نمازیں ہم اپنے گھروں میں عطا کریں گھروں میں رہیں زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور ضروری کاموں کے لئے جن کاموں کی اجازت دی گئی ہے جن کاموں کے لئے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے ان کے لئے اگر ہم نکلتے ہیں تو سوشل ڈسٹنس بنائے رکھیں بار بار ہاتھ دھوتے رہیں جہاں ماسک استعمال کرنا ہے وہ ماسک کا استعمال کریں وغیرہ وغیرہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس کا ہم میں سے ہر ایک ان کی سختی سے پابندی کریں یہ پہلی ضرورت ہے پہلی بات ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر کسی بھی وجہ سے وائرس سے متاثر ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے جو پوٹنشل کیریئر ہو سکتے ہیں اس وائرس کے تو وہ اپنی سوشل رسپونسیبیلٹی کو محسوس کریں ہم سب جانتے ہیں کہ اس بیماری میں بہت سے ہلڈی لوگ بھی صحیت مند لوگ بھی جن کو کوئی سمپمس نہیں ہے ایسے لوگ بھی وائرس کے کیریئر ہو سکتے ہیں دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں اس لئے اگر بیماری کی کوئی علامت پائی جائے تو اس صورت میں بھی ہم کو حقیات برتنی چاہیے یا ہم حال ہی میں کسی بیرون ملک کے سفر سے لوٹے ہیں تو اس صورت میں خصوصی میجرز کی خصوصی پریکوشن کی ضرورت ہے یا ہم کسی بڑے مذہبی یا غیر مذہبی اجتماع میں شریک ہوئے ہوں جہاں بہت سارے لوگوں سے رابطے میں آئے ہوں یا کسی متاثرہ فرد کے قریبی رابطے میں آئے ہوں تو ان سب صورتوں میں ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہم لا پروائی کریں گے تو خدا نہ خواستہ لوگوں کی ہلاکت کا سبب اور اس کے گناہگار بنے گی تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہدایات ہمارے علاقے کے شعب سہت کے ذمہ داروں نے اس سلسلے میں جاری کی ہیں ہم ان کی پابندی کریں اگر ان باتوں کی یعنی ہم باہر سے آئے ہیں فورن سے آئے ہیں یا کسی بڑے اجتماع میں شرکت کی ہے یا کسی ایفیکٹڈ آدمی کے کنٹیکٹ میں آئے ہیں ایسی کوئی بات ہے اس کی کہیں اگر ریپورٹ کرنا ہے تو ہم فوری ریپورٹ کریں اگر خود کو کارنٹائن کرنے کی الگ تھرک کرنے کی ہدایت ہو تو اس پر عمل کریں برحال اس کو اپنی سمیداری سمجھیں آپ اپنی احتیاط سے ایک انسان کی جان بچائیں گے تو انشاءاللہ انسانیت کی جان بچانے کا ثباب آپ کو ملے گا تیسری بات یہ کہ اس وبا کے فروغ کی روک تھام کے لیے محکوم سہد کے ذمہ داروں کو کہیں کہیں خصوصی اخدامات کرنے پڑ رہے ہیں کسی محلے یا کالونی میں وبا کے پھیلاؤں کا امکان ہو تو ہاں سب کی چیکنگ کرنی پڑ رہی ہے کہیں بلڈنگوں کو الگ تھلک کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے ان اخدامات میں ہم سب ذمہ داروں کا تعاون کریں بعض جگہوں سے ڈاکٹروں اور محکوم سہد کی ٹیموں کے ساتھ بدتمیزیوں اور ان کے کاموں میں انٹرپشن کی خبریں بھی آ رہی ہیں یہ غیر مناسب رویہ ہے اپنی جانوں پر کھیل کر وہ دوسروں کی جانیں بچا رہے ہیں ان حالات میں وہ ہم سب کے شکریے اور ہمارے خصوصی تعاون کے مستحق ہیں اور آخری بات یہ کہ ملک بھر میں ہمارے والنٹیرز روزگار سے محروم غریبوں کی مدد اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو غیر معمولی قدمات انجام دے رہے ہیں یہ لوگ بھی ڈاکٹروں کی طرح ہمارے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں یہ لوگ میں جانتا ہوں کہ تمام احتیاطی تدابیر کی سختی سے پابندی کر رہے ہیں میری اپیل یہ ہے کہ احتیاطوں کے معاملے میں وہ اور زیادہ حساس ہو جائیں مختلف ریاستوں نے اس سلسلے میں مختلف گائیڈ لائنز جاری کی ہیں ان گائیڈ لائنز کی سختی سے پابندی کریں قوانین کی پابندی کریں عرباب حکومت کو اپنے کاموں سے باخبر رکھیں اور لوگوں میں بیداری لانے کے کام میں بھی تعاون کریں آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مسلسل توبہ و استغفار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہم سب کو ہمارے خاندانوں کو ہمارے ملک کے لوگوں کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو اس وبہ کے اثرات سے محفوظ رکھے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے جو مرہوم ہو چکے ان کی مغفرت فرمائے اور جل سے جلد انسانیت کو اس موزی مرض سے اس وائرس سے نجات عطا فرمائے